جی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب percentages کے related جو frequently asked question ہے competitive exam میں ہو یہ ہے کہ what is 25% of 30 exactly یہ values نہیں ہوتا 25 یا 30 لیکن اسی طرح ایک statement آپ کو دیا ہوتا ہے اور آپ نے یہ fine کرنا ہے اب میں آپ کو ایک short cut trick میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس طرح question کو کیسے solve کھونا ہے what is 25% of 30 25 جس طرح میں نے بتایا پہلے example میں کہ percentage کی جگہ پر آپ نے one divided by 100 لگ دینا ہے تو percentage کی جگہ پر میں one divided by 100 لگ دینا ہوں 25 اپنی جگہ پر and one divided by 100 of 30 تو ہم off کی جگہ پر multiply کریں گے which is 30 تو ہم نے اس کو solve کر دیا اب یہاں پر اس کو simplify کرنے کی ضرور تھے تو ایک 0 یہاں پر اس کے ساتھ کٹ گیا تو 25 divided by 10 multiply by 3 تو یہ 5 5 دینی 10 5 5 15 15 15 divided by 2 which is equal to 7.5 ok 7.5 تو 25 percentage of 30 is 7.5 25 percentage definitely بہت ہی کم ویلی ہوگا which is 7.5 اب یہاں پر second question میں دیکھیں what is 30 percentage of 80 30 percentage of 80 to definitely بہت ہی کم ویلی ہوگا ok تو 30 percentage of 80 یہ directly اگر آپ solve کرنا چاہتے ہیں تو اس سے answer جو آتا ہے 24 آتا ہے ok یہاں پر دیکھیں کہ 30 percentage percentage کی جگہ پر you have to write 1 divided by 100 multiply by 80 ok now you can see here that 1 0 یہاں پر ہے 1 0 یہاں پر 80 کے ساتھ ہے تو 1 0 ہم یہاں پر 100 کے ساتھ cancel ہو جائے گا 1 0 اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو 8 یا 24 ok تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ answer ہے اب یہ cut trick یہ ہے کہ اب یہاں پر دیکھیں کہ percentage کی جگہ پر ہمارے پاس 1 divided by 100 ہے meaning that denominator میں ہمارے پاس 1 divided by 100 ہے اب denominator میں جو 100 ہے اس کے ساتھ 2 0 سے تو 1 0 اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا 1 0 اس کے ساتھ تو آپ نے just یہ numbers آپ نے multiply کر دینا ہے یہ numbers آپ نے کیا کرنا ہے یہ numbers آپ نے multiply کر دینا ہے and you will get the answer which is 24 ok اب یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس صرف ایک ہی 0 ہے یہاں پر تو 0 ہے ہی نہیں ok تو اس کا question آپ directly کیسے solve کر سکتے ہیں کہ آپ اس 25 کو اس نمبر کے ساتھ multiply کریں اس 25 کو اگر آپ اس نمبر کے ساتھ multiply کریں ایک 0 تو 100 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو نیچے denominator پہ ہمارے پاس 10 ہے تو 25 کے ساتھ اگر یہ آپ multiply کر دیں which is 7.5 sorry which is 75 ok بہت آسان multiplication ہے اس کے لئے calculator یا rough work کی ضرورت نہیں ہے 25 multiply by 3 which is 75 اب نیچے جو ہے 10 ہے we know کہ نیچے 10 ہے اب 10 کے ساتھ 0 ہے تو 0 کی وجہ سے یہاں پر جو یہاں پر جو decimal ہے وہ یہاں پر ایک digit ہم یہاں پر shift کریں گے تو which is 7.5 ok اب denominator میں اگر 100 ہو یا 10 ہو یا 1000 ہو تو پھر اس کے لئے آپ نے صرف digits کو یہاں پر اس طرف لے لے کے آنا ہے اس کے لئے calculator یا rough work کی ضرورت نہیں ہے اگر یہاں پر 100 ہوتا تو پھر یہاں پر 0.75 اگر یہاں پر 1000 to 0.075 ok تو اس طرح آپ 10 کی وجہ سے آپ ایک digit یہاں پر جو decimal ہے وہ یہاں پر اس طرف shift کریں گے left side پہ تو اس طرح یہ questions آپ solve کریں گے اب percentage جس کے related جو بھی questions ہم نے solve کی اس question کے concept کے base پر اب یہاں پر ہم یہ والا question which is a little bit complicated from the previous one اب یہاں question بہت آسان ہے which is the population of town increase every year by 4% if its present population is 50,000 then after 2 years it will be ok ایک town ہے اس میں جو present population ہے وہ 50,000 ہے اور ہر سال جو ہے 4% جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے for example یہاں پر دیکھیں کہ اب یہاں پر ہم previous method جو ہم نے previous question ہم نے solve کی تو اسی question کے concept ہم یہ والا question بھی solve کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر 50,000 کا ہم 4% لے لے تو that would be the population of next year یہاں پر دیکھیں کہ what is what is 4% of 50,000 4% of 50,000 تو اب اس سے جو انسر آئے گا اتنا اضافہ ہوگا اس سال and that would be اگر اس کے ساتھ ہم 8 کریں گے that would be the total population of next year تو 4% of 50,000 that is multiply 50,000 کے ساتھ اب یہاں پر 100 کے ساتھ 2 zeros یہاں پر cancel ہو جائیں گے 500 which is equal to 2,000 to 2,000 جو ہے وہ اضافہ ہوگا تو total population کتنی ہوگی ہم present population کے ساتھ 8 کریں گے which is 50,000 plus 2,000 which is equal to 52,000 okay 52,000 okay 52,000 جو total population وہ کتنی ہے وہ next year جو ہے after one year okay after two year پھر پھر 4 percentage زفا ہوگا تو again ہم نے 4 percentage لینا ہے لیکن 52,000 کے ساتھ نہیں اگر ہم 52,000 کا 4 percentage لے لیں and پھر اس کے ساتھ پھر 8 کریں that would be the population after the two years okay تو یہاں پر 52,000 ہم again 4 percentage لیتے ہیں 4 percentage of 52,000 okay تو 4 divided by 100 multiply by 52,000 okay تو یہاں پر 2 zeros یہاں پر cancel ہو جائے گے تو یہاں پر 520 multiply by 4 okay تو 520 multiply by 4 400 4 4 multiply by 5 is equal to 20 20 80 okay 20 80 اب یہاں پر دیکھیں کہ 20 2018 next سال جو population میں increase آئے گا وہ 2018 ہوگا تو total population کتنے ہوگی ہم 52,000 کے ساتھ کیا کریں گے 8 کریں گے which is which is like 52,000 plus 0 8 0 2 okay 0 8 0 4 5 5 4 0 0 0 0 جو ہے correct answer ہے تو اس طرح آپ اس questions کو solve کر سکتے ہوں اور اس کے related بہت سارے numerical questions بھی ہیں جو آپ percentages کے concept سے solve کر سکتے ہوں تو i hope کہ آپ نے کچھ لرن کیا ہوگا اس ویڈیو سے اگر آپ نے کچھ لرن کیا ہے تو اس ویڈیو کو like کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں thank you for watching موسیقی